داستانِ حیات مدافع حرم شہید احمد مشلب تعرف بادبانِ والدہِ شہید خود میرا نام سیدہ سلام بدر الدین ہے میں شہید احمد مشلب کی والدہ ہوں میری تاریح پداش تیس مارچ نائنٹین سیونٹی سیون ہے میں لبنان کے شہر نپتیا میں متولد ہوئی یہ شہر لبنان کے جنوب میں واقعہ ہے اور یہاں شیعہ آبادی ہے میرے گھر والی اہلِ تشیعوں اور بہت مذہبی تھے ہمارا اسلام کے ساتھ بلحسوس حیزباللہ کے ساتھ بہت لگاؤ تھا ہمارے ہاندان میں حیزباللہ اسلامی شیعہ کی بہت اہمیت تھی تب ہی سے میں نے حیزباللہ کے اجتماع اور ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کی جب میں سولہ سال کی تھی تب میری شادی ہوئی میرے ہمسر بھی ہماری طرح مذہبی تھے اور حیزباللہ کے پیروکار تھے ہم اپنے ذاتی گرم میں رہتے تھے ہماری زندگی بہت پور سگون گزر رہی تھی میں شادی کے کچھ مدت کے بعد حاملہ ہوئی اور اکتیس اگست نائنٹین نائنٹی فائیو کو میرے گر میرا بیٹا پیدا ہوا جسے میری زندگی اور بھی زیادہ شیعری ہو گئی میرے ہمسر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی بنا پر اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا احمد ایک مالدار گرانو میں پیدا ہوا یہ دولت ہماری وضاستی تھی جو وراست سے ہم تک پہنچی تھی لیکن جیسا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تمام مال و دولت اللہ کی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو امانت کے طور پر دی ہوئی ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ اس کو میانہ روی کے ساتھ افتعمال کریں اسے کھائیں پیئیں لباس بنائیں ازدواز کریں اور سواری کے لیے استعمال کریں اور باقی سے ضرورت مند مومنین کی مدد کریں چونکہ احمد ہمارا پہلا بچہ تھا اس لیے سب کا بہت لاللہ تھا اس کا بچپن بھی نہایت ارامدہ اور بغیر کسی تکلیف کے گزرا بہت بادب اور خوش احلاق تھا ہر چیز کو توجہ کے ساتھ مدد رکھتا تھا ہمارا مدھبی ہونا اور دین کے حوالے سے تمام اتقادات احمد میں نظر آتے تھے احمد نے شہ نبتہ کے حیل سرا محلہ میں پرورش پائے اور بڑا ہوا شہید کی بہن بیان کرتی ہیں میرے بائی احمد نے اپنی رفتار و کردار سے مجھے اپنے گھر والوں سے عشق و محبت اور وفاداری کرنا سکھائی احمد کو امی اور دادی جان سے نقابل بیان اور بے نظیر محبت تھی اس محبت کا اظہار وہ ایسے کرتا تھا کہ اکثر کسی نہ کسی بہانے ان کے لئے توفے لاتا تھا اور دن با دن ان سے اور زیادہ قریب ہو رہا تھا گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتا تھا یہاں تاکہ کسن کے کام بھی امی کے لئے انجام دیتا تھا کبھی کبھار تو احمد خود اپنے لئے کھانا بھی پکاتا تھا اور گھر کے کاموں پرفہر کرتا تھا اگر کبھی کوئی غلطی کر لیتا تو بہت جل اس پر پشمہ ہو جاتا اور اس کا جبران کرتا تھا تعلیمی حوالے سے احمد ٹکنالوجی اور انفارمیشن کا لبنان میں ساتھوہ طالب علم تھا شہید احمد مشعلب کی شہادت کے بعد لبنان کی ایک ٹیلیوین چینل نے شہید کی والدہ سے انٹرویو لیا اس انٹرویو کے چند حصے آشکان مکتب شہادت کی حدرت میں پیش ہیں ان کی والدہ بیان کرتی ہے کہ احمد کی حسوسیات میں سریفرست حسوسیات صداقت اور سچائی تھی اس کی کولو فیلم میں کوئی تضاد نہیں ہوتا تھا ہمیشہ اپنی کہی ہوئی بات پر پورا اترتا تھا احمد اپنے جانے والوں کی حلکہ میں بہت معروف تھا اس کے عمال میں پہلی ایڈیالوجی جو نظر آتی تھی وہ ظلم سے مقابلہ تھا وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی بھی دوسروں پر ظلم کرے ظالم سے سخت نفرت کرتا تھا اسرائیل نے جو ہمارے ملک میں تجاوز کیا تھا احمد اس سے سخت متنفرت تھا اور ان سہونیوں سے مقابلہ کرنے کا آشک تھا اپنے اور دوسروں کے حقوق ضائع ہونے کے بارے میں بہت حساس تھا کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا ظلموں کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا بہت مودب تھا اور سب کی عزت و احترام کرتا تھا جس شیصیت کا احمد قائل ہوتا تھا اس کی احانت کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا اور اس کا کردار اور افتار بھی اس قسم کا تھا کہ کسی کی حمد ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کی احانت کرے احمد انسانی عزمت و کرامت کا بہت قائل تھا اور اسے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے بھی حیال کرتا تھا ال بی حزباللہ لبنان کے جوان حزباللہ میں بہت سرگرم تھے اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ لبنان کی اکثر عبادی شیعہ ہے اور حزباللہ لبنان کی ایک انقلابی مشہور ترین اور پر اثر ترین اسلامی گروپ ہے اکثر جوان اس گروپ کے دل دادا ہیں اور احمد بھی اس ماجے سے مستثنہ نہیں تھا لیکن لبنان کے کچھ جوان اس حزباللہ سے متصب تھے احمد کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ احمد کو حزباللہ سے کوئی تاثب نہیں تھا ان کے سب نزدیات اور پروگرام پلیننگز کو قبول کرتا تھا اپنے اقائد پر کمزور نہیں ہوتا تھا اور ان کا دفعہ کرتا تھا احمد کا تنظیمی رکن ہونا حزباللہ کے مربیو سے تاثیر گزار رابطے تھے اب اس کے آخری تعلیمی سال کے امتحانات پورے لبنان میں ملکی سطح پر شروع ہونے لگے تھے جو پہلے سے بہت زیادہ مشکل تھے لیکن احمد اپنی مستقل محنت کی وجہ سے ان امتحانات سے گزر گیا اور اس کے بعد اسے حزباللہ کا عضو ہونے کا بہت شوق تھا جب میں نے احمد کے اس شوق کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اسلام اور اپنے وطن کا دفعہ کرنے کے راستے میں قدم رکھنا چاہتا ہے یہ بات میرے لئے بہت لذت بخش تھی کہ احمد عمل میں حلط عبابدلہ تلحسین علیہ السلام اور مکتب آشورہ کا پیروکار ہو میں فہر کرتی ہوں کہ میں نے اس راہ میں اپنا بیٹا قربان کیا ہے کیونکہ اسلام کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو اس کے دفعہ میں قربان ہو اگر ہمارے جوان اس راہ میں فدا نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا احمد جب ستارہ سال کا تھا تب ہی حزباللہ کا رکن بن گیا تھا اسی زمانے میں بہت سے مجاہدین فیت بللہ اس حزباللہ پہ منسلک ہوئے آغم میں جنگی تربیت آرمی اور نظام فن سکھائے گئے اسی تربیت ہی نے احمد کو ایک بہترین جنگجیو بنایا جب وہ حزباللہ میں مجاہدین کے طور پر تھا تب وہ سربراہ کے انوان سے بلند ترین فوجیوں کو تربیت دینے جاتا تھا شہید کے دوست علی مریعی بیان کرتے ہیں احمد سب نوجوانوں کو دعوت دیتا تھا کہ وہ المہدی اجل تنظیم کا عزو بنے احمد مجھے بھی بہت درہاز کرتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ محلق ہو جاؤں اور اس کا اتقاد تھا کہ امام زمانہ اجل اپنے ایسے سپاہیوں کے انتظار میں ہیں جو ان کے ظہور کے لئے زمین سازی کریں اور جو اس کے حوالے سے ان کی مدد کرے گا وہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے والوں میں شامل ہوگا احمد کے ساتھ اکثر کچھ کتابیں ہوتی تھی جن کا وہ ہمیشہ مطالعہ کرتا رہتا تھا اور اس کے مطالب وہ المہدی اجل تنظیم میں اپنے دوستوں سے بیان کرتا تھا نوجوان بھی احمد کی ان کتابوں سے بہت محبت کرتے تھے اور احمد بھی کوشش کرتا تھا کہ شہدہ کی صیرت کے حوالے سے کتابیں تلاش کریں اور ان کو دے تاکہ ان پر مصبت اثر ہو شہید ابباس کریمی کی یاد میں ایک کتاب ہے جو کہ ان کی ہمسنی روایت کی ہے اور اس کتاب کے مصنف کا نام سعید آکرف ہے جو کہ دفاع مقدسہ کے حوالے سے بہت تنومت مضبون نگار ہے انہی کی ایک کتاب کا نام حاجر درے انتدار ہے احمد کو یہ کتاب سب سے زیادہ پسند تھی یہ ایک ایسے شہید کی داستان کی کتاب تھی جو دنیا پرستی اور دنیا کی محبت سے ازاد ہو چکا تھا احمد اس کتاب سے بہت متاثر تھا میں اور احمد ایک دوسرے کے ہمسائے تھے روز باروز ہم ایک دوسرے سے زیادہ آشنا ہو رہے تھے ہم ماہ محرم میں مجالس و ازاداری میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور حتم ہونے کے بعد دین کے متعلق بحث بھی کرتے تھے جو بہت لذت بخشتا دینی مسائل میں احمد کا جو تجزے بیان ہوتا تھا اس نے مجھے اپنی طرف بہت جذب کیا تھا ایسے ہی ہمارا رابطہ بھی دوستی میں تبدیل ہو گیا کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس سے ملاقات کروں میں سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اہل محلہ کو بھی ہمارے قریبی ارتباط کا اندازہ ہو چکا تھا جس کو ہمارے تعلق کا نہیں پتا ہوتا تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم دونوں بھائی ہیں احمد بہت فار لڑکا تھا دوستوں کے لیے ہشی کی وجہ بننے کے علاوہ وہ دوستوں کے لیے ایسے موضوعات پر بات کرتا تھا کہ سب کے ذہن مختلف موضوعات پر فکر کریں اور اپنا نکتہ نظر بیان کریں جیسا کہ احمد اپنی شہادت کے بعد بھی سوار شہید کے نام سے مشہور ہوا ہم اکثر احمد کی ہی بی ایم ڈویو گاڑی پر سیرو تفریق کے لیے باہر جاتے تھے اگر راستے میں کہیں پر بھی اسے کوئی پتھر پڑا ہوا نظر آتا تو وہ گاڑی روک کر پہلے اس پتھر کو راستے سے ہٹاتا پھر آگے بڑھتا یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اٹھا کر کنارے پر کر دیتا ایک بار میں نے اس سے کہا کہ یہ تو چھوٹے ہیں اور کسی کو بھی ٹھوکر نہیں ماریں گے تو احمد نے جواب میں کہا ہاں لیکن سائیکل سوار کو تو تن کریں گے نا احمد نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو بھی تکلیف پہنچے وہ اس معاملے میں بہت مقید تھا کہ اپنا راز کسی کو نہ بتائیں بقاعدہ درہاس بھی کرتا تھا کہ اپنی حاص باتیں کسی کو بھی نہ بتایا کرو کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری مشکلات کا راہ حل نکال سکتا ہے خدا انسانوں کی مشکلات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتوار ہے احمد اکثر کہتا تھا کہ ہمیں اپنے لیے ایک ایسے امام کا انتحاب کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام درد دل ان سے کہہ سکیں اور اپنی خوشی اور گم میں ان کو شریک کر سکیں احمد رمضان کی مہینے کا عاشق تھا کوشش کرتا تھا کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں قرآن و دعا میں مصروف رہتا تھا ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب شبہ قدر وہ ایسے جذبے سے اور عظمت کے ساتھ گزارتا تھا کہ میں ان راتوں میں تو اسے گھر پر دیکھتی ہی نہیں تھی مسجد میں اس قدر مشغول ہوتا تھا کہ اس کے دوست علی مرئی بیان کرتے ہیں کہ ہر مہینہ احمد کے لیے ایک الگ ہی خوشبو رکھتا تھا رمضان تو اس کے لیے بھوڑ ہی غاز تھا سارا سال اس ماہ کا انتظار کرتا تھا کہ یہ مہینہ آئے اور وہ اتقاف میں بیٹھے وہ رمضان کو راہ راست پر آنے کے لیے اسٹیشن سمجھتا تھا ہم دوستوں سے بھی درہاس کرتا تھا کہ ہم سب اپنے گھر سے کھانے کی چیزیں لائیں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کریں وہ جن ضرورت مند ہاندانوں کو جانتا تھا ان تک کھانا پہنچاتا تھا اور ہم سب کو بھی ایسے کام کرنا سکھاتا تھا اور بہت کوشش کرتا تھا کہ سب اس مستحب کام میں شریک ہو اور اس کی شہارت کے بعد بھی ہم سب دوستوں نے اس کی اس روش کو جانی رکھا ہوا ہے شہید کے دوست علی مرئی کہتے ہیں احمد بہت چاہتا تھا کہ وہ ازدواج کرے اس نے یہ فیصلہ اپنی والدہ پر چھوڑا ہوا تھا کیونکہ اسے اپنی امی کی پسند پر پورا یقین تھا احمد کا دین مذہب حیاء غیرت اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ازدواج کی حوالے سے کسی بھی لڑکی سے رابطے میں ہو میں نے ایک دن اسے کہا سبر کرو ابھی بہت لمبا راستہ ہے لیکن احمد نے جواب دیا کہ شادی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور امامِ ذمہ اجل کے قلبِ ناظرین کو خوشحال کرنے کے لیے ہے احمد امامِ ذمہ اجل کا منتظر ان کے سپاہی اور ان کے عاشقوں میں سے تھا وہ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے بعد باقی رہیں اور میرے گر والوں ہمسائوں اور رشتہ داروں کے لیے میری یاد دلانے کا باعث بنے جن کو دیکھ کر سب مجھے یاد کریں شہید کی والدہ بیان کرتی ہے کہ شہادت سے ایک سال پہلے احمد جنوب کی طرف میں زہمی ہوا اسے نپتیا کے حسبتال میں داہل کیا گیا اس کا ہاتھ پوری طرح سے زہمی ہوا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ہاتھ سے کام انجام نہیں دے سکتا تھا اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹ گئی تھی جب میں نے اس کے زہمی ہونے کی حبر سنی تو میں بہت پریشان ہو گئی مجھے اس کے ہاتھ کی گہری چوٹ کا اندازہ نہیں تھا اس لیے اس کے زہمی ہونے کا سن کر بہت ڈر گئی تھی پھر جب معلوم ہوا کہ بس صرف اس کا ہاتھ ہی زہمی ہوا ہے باقی احمد ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں کچھ مطمئن ہوئی اس کے لیے اس کا زہمی ہونا کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی اس کے لیے اہم تھا اس لیے اس کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہوا کہتا تھا ہر چیز کی ایک ذکات ہوتی ہے اور یہ زخم میرے بدن کی ذکات ہے جہاد کی اور اہل بیت علیہ السلام کے دفعہ کی اس راہ میں اسے کسی چیز کا بھی ڈر نہیں تھا بلکہ شہادت کے لیے اس کی پیاسو جذبہ اور شوق اور بھی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا احمد ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ حضب اللہ کے رضا مندگان کے ساتھ سوریا کے جانب روانہ ہو گیا شہید کے دوست علی مرئی بیان کرتے ہیں احمد بہت ہی مصبت سوچ رکھنے والا انسان تھا مامو تابک محاورہ وہ ہمیشہ پانی سے بڑا ہوا گلاس ہی دیکھتا تھا ایک دن دوستوں میں ہم سب بیٹے ہوئے تھے تو اس نے پوچھا کیا آپ لوگ لبنان کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں تو سب دوستوں نے لبنان کے بارے میں جو بنفی نقاط تھے گنوانا شروع کر دیئے جب سب دوست یہ باتیں ہتم کر چکے تو احمد نے کہا ہمارے پاس ایسا ملک ہے جہاں اللہ کی بہت نعمتیں موجود ہیں مثلا دریا پہاڑ سہرہ اور ایسا ملک جس میں بہت سی مسجدیں اور امام بارگاہیں موجود ہیں جو کہ اللہ کی ایل بی اور سب سے اہم نعمت حضب اللہ کی طرف سے توفہ ہے اور اللہ نے اسی کے واسطے ہم پر رحم کیا ہوا ہے اور یہ نعمت ہمارے لیے قیامت میں پاسپورٹ ہے احمد اپنی رائے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا جتنا دوسروں کے مشروعوں پر یقین رکھتا تھا اس نے ہر مسئلے سے متعلق الگ الگ ایک خاص بندے سے رابطہ رکھا ہوا تھا اور انہی سے محسوس مسئلوں کے بارے میں ان سے بات چیت کرتا تھا اور ان سے فکر اور نئی سوچ کی مدد حاصل کرتا تھا ان کی شہادت کے بعد لبنان کی ایک ٹی وی پروگرام سرات میں ان کی والدہ نے انٹرویو دیا تو اس دوران انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میرا بیٹا احمد شہید ہو میں ایک خواتین کی انجمن میں تھی اور اب بھی اسے جاری رکھوں گی اس کی بہت اہمیت ہے ان کمسن مجاہدین اور بہترین جوانان جو سن و سال میں چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا عمل بہت بڑا ہے ہمارے وہ جوان جنہوں نے اپنا وطن ترق کیا اور جہاد کی رہ میں گئے اور غریب الوطن ہو گئے ان کے مقابلے میں جو کچھ ہم کر رہی ہیں وہ پروگرام سرات کے ٹی وی بہت کم ہے اس ٹی وی میز بان نے جب کہا کہ ہم نے جس احمد کی تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھا ہے وہ ایسا انسان لگتا ہے جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہت سجی رہتی ہے اور اس کی یہ مسکراہت ہر دیکھنے والے کو اپنا اسیر کر لیتی ہے اس کی ہوش احلاقی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ ہمارے دل میں اپنے لئے اچھا احساس پیدا کرے یہاں تک کہ اگر کوئی اسے نہ بھی جانتا ہو تو بھی اسے محبت کرنے لگتا ہے تو آپ تو ماں ہیں جس نے اس کی پروش کی اسے پروان چڑھایا اور آپ کے دل میں اس کے کیا احساسات ہوں گے اور شہادت کے بعد آپ اپنے احساسات کس طرح سے بیان کرتی ہیں تو مادر شہید نے کہا جب آپ کو ہوت یہ بات معلوم ہو کہ آپ نے اپنا بیٹا کیوں قربان کیا ہے اور اسے اہل بیت علیہ السلام کی رضا کے لئے قربان کیا ہے اور رضا اہل بیت علیہ السلام ہی اللہ کی رضا ہے اور یہ قربانی اپنے زمانے کے امام کے لئے دی ہے جن امام نے ابھی ظہور کرنا ہے اور جب امام زمین پر آئیں گے اور ہمارے جوانوں کے خون پر اپنے قدم مبارک رکھیں گے تو یہ ہمارے لئے فہر کا باعث ہوگا تو پھر یہی عمل اس بات کا باعث بنتا ہے کہ امام ہم پر نگاہ کرے اور ہم ان کی کرم اور اللہ کی رحمت کے مرکز بنیں سب سے پہلی بات جو انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہدا کی نظر رحمت میں رہے اور دوسری بات یہ کہ اپنے وطن میں ہو اور آپ کسی کے ہاتھوں غلام یا عصید نہ ہو آپ عزت کے ساتھ رہ رہی ہو اور امن میں ہو یہ سب باتیں حوصلہ دیتی ہیں شہید احمد کی والدہ اس انٹرویو کے دوران میں فرماتی ہیں کہ ہم آج جو بھی سانسے لے رہی ہیں وہ شہدہ کے خون کی برکت کی وجہ سے ہیں ہم ابھی جتنا بھی مجاہدینیں اسلام کے حدمت میں ہیں کیونکہ آج ہم جتنا بھی ارام و اسائش میں ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں اور ہم ان کے احسان مند ہیں یہ بات میرے لئے ارام و سکون کا باعث ہے کہ بہتر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تاکہ ہماری ملت کے باقی اور جوانوں کا خون دشمن کے ہاتھوں سے نہ بھائے بلکہ اب تو خود ہمارے جوان آگے بڑھ کر پہلے سف میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں اور ظلم و بربریت اور ان درندو کو ختم کر دیں اور حد اسی راہ اسلام میں شہادت کے دروازے تک پہنچ جائیں اس معاملے میں بابصیرت ہونا بہت ضروری ہے جتنا آپ بابصیرت ہوں گے اتنا ہی مطمئن ہوں گے یہود انسان کی ذاتی سکون کا باعث ہے میں جب بھی احمد کے مزار پر جاتی ہوں بہت پر سکون ہو جاتی ہوں اور یہی میرے دل کے زہموں کا مرہم بنتا ہے شہدہ سے متعلق معرفت رکھنا نہ صرف اس دنیا میں برداشت کرنا سکھاتا ہے بلکہ آہرت میں بھی آرام و سکون دیتا ہے جب بھی میں خواب میں احمد سے ملنا چاہتی ہوں تو اللہ کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی قسم دیتی ہوں اور خدا میری گزارش قبول کرتا ہے اور میں خواب میں احمد کو دیکھ لیتی ہوں یہی خواب میں دیکھنا مجھے سکون بھی دیتا ہے اور میں شہدہ کے بلند مقام کی اور بھی زیادہ قائل ہو جاتی ہوں کہ حقیقت میں اللہ کے نظرے شہدہ کا کتنا بلند اور آلی مقام ہے ہم ایک ایسی ملت ہیں جنہوں نے امام زمان اجل کے ظہور کے لیے ایک زمینہ فراہم کرنا ہے اور یہ زمینہ محنت و فعالیت کے ساتھ فراہم ہوگا حتیٰ کہ اگر اس کے لیے ہمیں بیٹے بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں امام کی طرف نگاہ کر کے اپنے بیٹے کی قربانی بھی دے دیں ایسے کہ امام بھی ہم پر فہر کریں جب ہم امام کے لیے قربانی کریں گے اور یہ بھی یقین ہوگا کہ ماں نے اپنے بچوں کو امام کے ظہور کے لیے امادہ کر دیا ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں جب امام کے ہاتھ تھوں سے اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا اگر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے تو یہ میرے لیے افتحارات میں سے ہے میں نے صرف امام زمان اجل کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے مجھے لگتا ہے کہ امام شہدہ کی ماں پر حصوصی نظر کرم کرتے ہیں وہ ماں جس نے زمین پر اپنے بیٹے کا ہون فدا کیا اس پر امام کی حصوصی نظر رحمت اور یہی ہم سب کی آرزو ہے 29 فیبری 2016 رات کے سارے تین بجے مجھے احمد کی تائی نے فان کیا میں ان کی اس حالت پر بہت حیران ہو رہی تھی انہوں نے مجھ سے احمد کا حال چال پوچھا ان کی اس کال نے مجھے بہت پریشان کیا اور ملوم نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اس سے اگلے روز ہی حضباللہ کے کچھ مجاہدین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے احمد سے جدائی کی حبر دی احمد نے تو خود کو ثابت کر دیا تھا اب میری باری تھی خود کو ثابت کرنے کی لیکن یہ لہما بہت سخت تھا بھلا کون ایک ماں کے دل کا حال سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اتنے سال اپنے بیٹے کو کہ اس کا بیٹا اب اور اس دنیا میں نہیں رہا تو اس ماں پر کیا گزے گی یہ حبر میرے لئے بہت سخت تھی جب اس کے پیکر متحر کو لبنان لائے گیا تو اس کے تمام دوستوں نے اس کے جنازے کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا احمد کی بڑی بڑی تصاویریں بھی ہر جگہ نصب کی ہوئی تھی جب میں نے اس کا جنازہ دیکھا تو اسے مبارک بات پیش کی اور میں اس لمحے میں حضرت بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی یاد میں تھی اور یہی یاد مجھے سبر دے رہی تھی میں خود پر فہر محسوس کر رہی تھی اور بس یہی احساس میرے دل میں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دولہ بنا کر بحیشت میں بیج رہی ہوں اس وقت بس اہل بیعت علیہ السلام سے توسل ہی سبر دے رہا تھا ہم اس راہ اہل بیعت میں جتنی بھی قربانیاں دے وہ کم ہے سہید احمد کی شہادت کے بعد ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تمام شہدہ کے والد ہیں یعنی شہید احمد کے بھی اور مقامت اسلامی کے تمام شہدہ کے ان شہدہ نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو جاری رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے میں نے کہا کہ امام تمام شہدہ کے والد ہیں آج ہمارا دن جتنا محکم و پائدار ہے وہ صرف واقع کربلا اور ازاداری اباب دلہ حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہدہ نے اسی راہ حسین علیہ السلام کو جاری رکھا ہے جب بھی ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کی قربانیوں کے مقابلے میں کچھ بھی ان کی حدود میں پیش نہیں کیا لیکن جب میں نے اپنے بیٹے احمد کی شہادت کی حبر سنی تو اس لمحے میری نظروں میں بس ایک منظر آ رہا تھا جب حضر زینب صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے بائی امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے ایک ہی بات کہی تھی پروردگار کیا تو راضی ہے اس وقت سب سے زیادہ مجھے واقعہ کربلا میں سے جو لمحہ یاد آئے وہ یہی تھے شہید کی والدہ اپنی بیٹی کے بارے میں بیان کرتی ہے کبھی کبار میں احمد پر بہت گصہ ہوتی تھی کہ ہنین کو تم گھر پر رہنے دو زیادہ باہر اسے نہ لے جایا کرو تاکہ میں ہنین کی صحیح تربیت کر سکوں ٹی وی پروگرام سرات کی میزبان نے جب ہنین سے کہا کہ آپ احمد کے بہت قریب تھی اپنی تمام باتیں ان سے کہتی تھی اب ان کی شہادت کے بعد آپ احمد کے نام کیا کہیں گی تو ہنین نے کہا اب میرا بائی شہید ہے بس اتنا کہوں گی میرا دل احمد کے لیے بہت اداس ہے شہید کی مادر گھر میں احمد کا نہ ہونا سب گھر والوں کے لیے بہت سہت تھا ہم نے گھر کا بڑا بیٹا اپنے ہاتھوں سے قربان کیا تھا ہنین کے لیے اپنے بائی کی جدائی بہت مشکل تھی جب احمد کے شہادت کی پہلی برسی تھی تو ہنین نے وسیعت نامہ وسیعت کا پہلا حصہ سلام اور شہادت کے بارے میں ہے میں ابتدا میں تمام شہدہ اور خدا کے حالس برگزیدہ بندگان کو سلام پیش کرتا ہوں میرا سلام وہ حضرت عباب دلہ تل حسین علیہ مسلم پر زینب القبرہ سلام اللہ علیہہ پر اور ان کے بائی ابل فضل عباس علیہ مسلم پر اور امام زمہ اجل پر ان کے ظہور میں تاجیل کی عرضو کرتا ہوں ان کے نائب برحق پر سلام امام حامنائی اور جمہوریہ اسلام کے بانے روح اللہ پر سلام ہو مرد مقامت اور استقامت سید حسن نصر اللہ پر یقینا شہادت گلاب کا ایسا خوبصورت پھول ہے کہ جب ہماری فکر اس کے نزدیک جاتی ہے تو ہمیں اس کی عرضو ہو جاتی ہے اور جب ہم شہادت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ حدا کی خوشبو کو سونگ سکیں اور جب ہم اس خوشبو کو سونگ لیتے ہیں تو پھر ہماری روح کے صفوات ہمیشہ باقی رہنے والے جہان میں تراش دیے جاتے ہیں اور یہی ایک نیا آگاز ہو سکتا ہے ہمیں بہت بہت میں شہادت کا درس حاصل کیا ہے اور بہت سے شہادت کے منتظر ہے بہت سے شہادت کی عرضو میں ہیں شہید کی وسیعت کا دوسرا حصہ مجاہدین اسلام کے نام اے مجاہدین اسلام اے میرے بائیو حدا کی اس راہ میں آپ سب کو پرنشات اور فعل ہونا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی کا احتتام شہادت پہ ہو دنیا کو تو سب حاصل کر سکتے ہیں لیکن آہرت صرف نیک عمال کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اب اس رستے کو تیک کر لیا ہے یہ بہت سخت رستہ ہے لہین اگر حدای نظر سے دیکھا جائے تو اس راہ میں آسانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے یہ رستہ صرف حدا سے نزدیک ہونے کے لئے تیع کیا یہ کربلا کا رستہ ہے جسے جاری رکھنا ہے میں بھی اس کو جاری رکھنے والا ہوں اور اس مقصد کے لئے میں نے اس راہ میں قدم رکھا شہید احمد کی وسیعت کا تیرسہ حیثہ اپنے وقت کے امام کے نام حضرت صاحب حدای امام کو صبر عطا کرے کیونکہ وہ ہمارے منتظر ہیں جبکہ ہمیں ان کا منتظر ہونا چاہیے تھا جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے منتظر ہیں تو مطلب ہمیں خود کی پھر اصلاح کرنی چاہیے لیکن اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو امام کا ظہور کبھی بھی نہیں ہوگا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری گردن پر جو گناہ ہیں میں ان کی وجہ سے گریہ کرتا ہوں اور اس وجہ سے بھی کہ جو کبر میں مجھ سے سوال کیے جائیں گے اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے جہاد اور اس کی راہ میں کیا کیا تو کیا جواب دوگے کہو گے کیا میں اس راہ میں ایک قدم اٹھا سکتا تھا اگر اٹھا سکتے تھے تو کیوں نہیں گئے ہمیں اب بیدار ہو جانا چاہیے کیا اب بھی تم اس راہ پر آ سکتے ہو میں بھی سویا ہوا تھا لیکن اب بیدار ہوں اب میں میدان میں آیا ہوں اور میں نے جہاد کیا کیونکہ تم سے بھی سوال ہوگا تم نے اس راہ میں اور اس راہ کے لیے کیا 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 ہے یہ وہ راہ ہے جس کی حاطر اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اوانوں انسان شہید ہوئے اب ہم اسی راہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے بھی رکھیں گے لیکن اوام کو جب میں دیکھتے ہیں جن کا اس راستے پر کوئی امان نہیں ہے ان کا کیا بنے گا یہ امام حسین علیہ السلام کی راہ ہے اور امام نے دین اور ہماری نموس کی حاطر شہید ہوئے اور اب بھی جوان اسی راہ پر آتے ہیں لڑتے ہیں اور اپنے دین اور نموس کی حاطر شہید ہو جاتے ہیں شہید احمد کی وسیعت کا چوتھا حصہ اپنے والد بزرگوار کے نام بابا جان سلام ہو آپ پر اے سچے مرد اے اس کے دوست جس کو آپ نے اہل بیت علیہ السلام اور شہادت سے عشق کرنا سکھایا میں آپ کا شکر گزار ہوں بابا جان کیونکہ وہ آپ ہی تھے جنہوں نے مجھے یہ رستہ دکھایا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر کبھی میں نے آپ کو کم وقت دیا ہو اگر میں نے کبھی آپ کے ساتھ برا کیا ہو معافی کا طلبگار ہوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ میں آپ سے دور ہوں اور آپ سے میری دوستی اور رابطہ اب صرف ٹیلی فون کے ذریعے ہی ہے لیکن میرا دل آپ کے بہت نزدیک ہے آپ خود بھی جانتے ہیں کہ نہ کہ ہماری صرف سوچ ہی ایک جیسی ہے صحیح ہے کہ ہمارے درمیان دوری ہے لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ میرے لئے بہت عزیز ہیں مجھے معاف کر دیں میرے حق میں دعا کریں آپ ضرور سابروں میں سے رہیں گے کیونکہ آپ نے مجھے اس راہ سے منسلک کیا ابھی کسی نے اس راہ پر قدم نہیں رکھا تھا کہ آپ نے اس راہ میں آئے اور مجھے اب آپ کی اس راہ کو جاری رکھنا چاہیے آپ کے کام کو احتتام تک پہنچانا چاہیے اہر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور دعا کی التماس کرتا ہوں شہید احمد کی وسیعت کا پانچوہ حضہ اپنی والدہ کے نام امی جان آپ نے میری پرورش و تربیت میں بہت زہمت کی بہت مشکلات برداشت کی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب حضرت بی بی زینب سلام علیہ اور حضرت عمل بنین علیہ السلام کی طرح سبر کریں کہ جنہوں نے اپنے چار بیٹے قربان کیے اور سابر رہیں وہ اپنے بیٹوں کے لئے پرشان نہیں ہوئی بلکہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لئے پرشان ہوئی آپ نے بھی اپنا ایک بیٹا اسرام میں قربان کیا ہے اور باقی جوان بھی آپ نے قربان کرنے ہیں پس آپ کو سبر اور مومن رہنا چاہیے کیونکہ آپ نے مجھے اسرام میں بزرگ کیا ہے یہ کوئی آپ کے لئے نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو بیٹا شہید ہو بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں میرے حق میں دعا کریں دوری صحت ہے لیکن ہم اب بحیشت میں ملاقات کریں گے مجھ سے راضی رہیں اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ آپ سے کیا کہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی باقی شہدہ کے ماں کی طرح سابر رہیں اور اپنا سر بلند کریں کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے یہ بات تو آپ خود بھی جانتی ہیں کہ نہ کہ ہم ماں بیٹے کا دل ایک دوسرے سے کتنا قریب ہے آپ نے بچپن سے لے کر اب تک میری پروش کی اور یقیناً خدا ہی آپ کو اس کا عزر دے گا میں نہیں جانتا کہ کیسے آپ کو خبر دی جائے گی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا شہید کی وسیعت کا ساتھوں حصہ اپنے بائی علی حدی مشلب کے نام سلام برادر عزیزم تم سے دور زندگی گزارنا کتنا سخت ہے میں نے اس راستے کا انتہاب خود کیا تاکہ ہدا کے قریب ہو جاؤں اسی لیے میں اس دار فانی کو ترک کر رہا ہوں تم میری جدائی و فراق پر گمگین نہ ہونا کیونکہ شہدہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں میں تمہارا انتظار کروں گا تمہیں دیکھنے کا مشتاق ہو تمہیں بھی اسی راہ کو جاری رکھنے اور جہاد کرنے کی وسیعت کرتا ہوں بائیہ اگر میں نے کبھی تمہارے ساتھ برا کیا ہو تو مجھے ماف کر دینا مجھے اپنی دعاوں میں نہ بھولنا علی حدی میں امی جان کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے پاس امن و امان میں رہیں گی شہید احمد مشعلب کی وسیعت کا آشوہ حصہ اپنی بہن کے نام یہ بات صحیح ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں لیکن اب اپنا بہت حیار رکھنا اور اہل بیت علیہ السلام کی صف میں رہنا اپنی نمازوں کا حیار رکھنا اپنے دینوں ہجاب کی حفاظت کرنا جان لو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں شہید احمد کی وسیعت کا اپنے چچا کے نام چچا جان مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے ماف کر دیجئے گا اگر میں نے کبھی آپ کے حق میں برا کیا ہو میں اپنی امی اور بہن بائیوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان کا حیار رکھے گا چچا جان میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو اس کا عجر دے کیونکہ آپ نے میری تربیت میں میری امی کی مدد کی اور میرے چھوٹے بائی کا بھی آپ نے حیار رکھا امید کرتا ہوں آپ خدا سے اور نزدیک ہو جائیں گے حصوصا چاہتا ہوں کہ میری بہن کے آپ کے ساتھ رہے اس کی رہنمائی کریں اس کا بہت حیار رکھیں کیونکہ وہ آپ کی بھی بیٹی ہے مجھے ماف کیجئے گا اور میرے حق میں دعا بھی کیجئے گا کیونکہ ہمارا آپ سے باپ والا ہی رشتہ ہے شہید کی وسیعت کا نامہ حصہ سوشل میڈیا کے نام اب سب کے رابطہ موبائل سے ہوتے ہیں لڑکا لڑکیوں کے روابط اس کے ذریعے بہت زیادہ ہو گئے ہیں عجیب بات ہے یہ سب کہاں سے ہوتا ہے یہ بات سب کو معلوم ہے میں موبائل اور فیس بک استعمال کرتا ہوں اور سب لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں فیس بک پر اپنی تصویریں اپلوٹ کرتا ہوں لیکن یہ سب مجھے حالات حاضرہ سے بحبر نہیں کرتے میں بھی باقی جوان لڑکوں کی طرح ہوں اور میرے پاس بھی فیس بک اور باقی تمام چیزیں موجود ہیں اور سوشل میڈیا کی تمام اپلیکیشنز استعمال کرتا ہوں لیکن نہیں جانتا شہید احمد کی وسیعت کا دسما حصہ جاننے والوں اور بچپن کے دوستوں کے نام میں اپنے دوستوں کو اور حصوصا ان کو جو میرے ساتھ میرے محلے میں رہتے تھے وسیعت کرتا ہوں کہ مجھے ماف کر دیں اور مجھے یاد رکھیں میرے لئے نماز پڑھیں روزہ رہیں میرے بعد اسی طرح میرے کام کو جاری رکھیں اس راہ پر قدم اٹھائیں اور بلحصوص شیح ابباس جو کہ ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ رہیں میرے محلے کے سب چھوٹے بڑے لڑکے جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتے تھے اور جو میرے ساتھ پلیسٹیشن اور کمپیوٹرز پر گیمز کھیلتے تھے ان سب کو میرا سلام میرے سب اہل محلہ جو مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب سے مافی چاہتا ہوں کیونکہ انسان ہوں کبھی انسان سے گلتیاں کر بیٹھتا ہے اسی لئے سب دوستوں سے سب اہل محلہ سے مافی کا طلبگار ہوں وسیعت کا گیاروہ حصہ برادرانے ملت تشیعوں کے نام جذبہ حسینی رکھنے والد تمام جوانوں کو میرا سلام جان لیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور میں اپنے پروردگار کے پاس ہوں مجھے ماف کر دیجئے گا اور میرے حق میں دعا کیجئے گا میں اب سب جوانوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اپنی نماز اور اپنے دین کی حفاظت کریں محرم اور آشورہ کو زندہ رکھیں زیارت آشورہ پڑھیں حتیٰ کہ اگر دن میں ایک بار بھی پڑھ سکیں تو ضرور کیونکہ یہ بہت اہم ہے شاید ہمیں آپ سب کے ساتھ رہنے کا کم موقع ملا پس سب سے مافی کی درہاس ہے اور اپنا ہیار رکھئے گا وسیعت کا باروہ حصہ تمام دوہتران ملت کے نام تمام خوہران اپنے ہجاب کا ہیار رکھیں کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے ہمارے آج کے معاشے میں کوئی بھی ہجاب اور احلاق کی فکر میں نہیں ہے لیکن آپ کو اس کی فکر میں رہنا چاہیے اور ذہن بھی کردار اپنا یہ آج کل کی لڑکیوں کا ہجاب صحیح معنو میں ہجاب نہیں ہے جس کو پہن کر وہ ہجاب کرتی ہیں وہ بھی حقیقت میں ہجاب نہیں ہے ممکن ہے کہ لڑکیاں ابایا پہن لیں لیکن ان کا آج کل ابایا بھی سادہ نہیں ہوتا ذرک و برک ہوتا ہے ایسا ہجاب میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ہجاب کے نام پر اب رسم بنتی جا رہی ہے یا پھر ایسا ہجاب کرتی ہیں کہ ان میں ان کا بدن ظاہر ہو رہا ہوتا ہے یا پھر ایسا کہ لوگوں کی نگاہیں ان پر جاتی ہیں تو آپ اس سے انداز میں ہجاب کریں کہ دیکھنے والے کی نظریں خود ہی زمین پر رہیں اور آپ اپنا ابا کی احترام قائم رکھیں آپ کو اپنے لئے نمونہ عمل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو قرار دینا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہہ ایسی تھی کہ امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انہیں نہیں دیکھتا تھا آج کے دور میں ہجاب ہے لیکن نت نئے موڈلز اور ڈیزائنز میں یا پھر اگر ہجاب پورا بھی ہو تو میک اپ کے ساتھ ہوتا ہے وسیعت کا تیروں حصہ حضب اللہ کے اناثر کے نام میں حضب اللہ کے تمام اناثر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ولی اور بزرگان دین کے پیروکار رہیں میں بچپن سے ہی اسی راہ میں تھا شاید بعض اوقات میں کام کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا لیکن اس رستے کے افراد و اناثر امام زمہ اجل کے ظہور کے لئے زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے ہیں ہم جس رستے کے راہی ہیں اس کا احتتام شہادت تک ذریعہ خدا پر ہے شہید احمد کی وسیعت کا آخری حصہ یہ میری وسیعت نامے کا آخری حصہ ہے خدا آپ سب کو آفیت اتا کرے جس جس نے بھی میرا یہ وسیعت نامہ پڑھا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں خداوند مطال کا بہت شکر ادا کرتا ہوں میری آخری دعا یہی ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنی راہ کے مجاہدین اور وعدے کو پورا کرنے والوں اور شہدہ میں سے قرار دیں اور میرے بدن اور ہمارے بدن دوسری دنیا کی طرح اور اب آپ دلت الحسین علیہ السلام کی طرح خون میں گھر کھو جائیں سیدہ بدر الدین مادر شہید مسجد المہدی اسفہان ایران میں ہتاب کرتے ہوئے فرماتی ہیں جب ہم نے آشورہ کے مدریسی میں تربیت پائی ہے تو پھر ہمیں قربانی دینا آنی چاہیے جب ہم امام حسین علیہ مسلام پر گریہ کرتے ہیں تو مطلب ہم نے انقلاب اور اس کے اہداف سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر اب ہم کیسے اپنے جوانوں کو جہاد کے لیے نہ بیجیں اگر حقیقت میں ہم نے اپنا فرنگ کربلا سے لیا ہے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا فرنگ حسینی و زین بھی ہو اور جب عمل کا مقام ہو تو ہم پیچھے ہو جائیں اس زمانے میں بھی امام حسین علیہ مسلام کو بہت جانے والے تھے لیکن جب عمل کی باری آئی تو سب اپنی دولت اور بچوں کو لے کر پیچھے ہو گئے اور امام مظلوم امام حسین علیہ مسلام تنہا رہ گئے جب حسن نصر اللہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ مسلام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی انہیں ترق نہیں کریں گے اور اس راہ کو تیہ کرنے میں اپنے جوانوں کی قربانیاں دیں گے لیکن میں ایک ماں کے احساسات سے بھی انکار نہیں کر رہی مگر پھر بھی جب ہمیں اللہ کے لطف اور اللہ پر ایمان ہو اور اسلام اسی طرح ہترے میں ہو اور اپنے بڑے حدف تک پہنچنا ہو تو پھر ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے فانی دنیا کے مقاصد کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دنیا اس طرح چلنے والی ہے انسان کی عمر کتنے بھی تولانی ہو لیکن آہر میں موت اسے آگ گیرے گی لیکن خدا نے اپنے حالس بندو کے لیے اس موت کو بھی عزت اور شہادت میں تبدیل کر دیا ہے اب اگر ہمیں اس راہ میں اور امام زمان اجل کے ظہور میں تاجیل کے لیے اپنے جوان بھی قربان کرنے پڑے تو ہم کریں گے شہید احمد کی شہادت کے بعد ان کی والدہ سیدہ بدر الدین جب ایران تشریف لائی تو انہوں نے اسفہان کی مسجد المہدی میں حطاب کیا اور اس میں تین باتیں ان کی بہت اہم تھی پہلی بات یہ کہ اگر احمد تین بار بھی زندہ ہو تو میں اسے حضر زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے دفعہ کے لیے دوبارہ اسے بیجوں گی دوسری بات یہ کہ احمد جوان تھا لیکن حضر زینب اور امام حسین علیہ السلام کے بچے بھی جوان تھے تیسری یہ جب امام زمان اجل ہمارے درمیان ہیں تو پھر ہمیں قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے حتی اگر اپنے جوان بیٹے بھی قربان کرنے پڑے میں کسی بھی وجہ سے جہاد کے حلاف نہیں ہوں ہماری نسل کی تربیت آشورہ کی فرنگ کی بنیاد پر ہے یہ فرنگ آشورہ کا ہے اور آشورہ ہر روز اور ہر جگہ ہے یعنی جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمیں وہاں عملی قدم اٹھانا چاہیے میرا اس بات پر یقین ہے کہ شہادت ایسا حاص دروازہ ہے جسے اللہ نے صرف اپنے حاص بندوں کے لئے کھولا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے جوان بیٹے آج اسلام کا دفعہ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا ہمیں اور ہمارے جوانوں کو ہی یہ دفعہ کرنا ہوگا اور اس کی قدر کرنی ہوگی اگر ہم کسی موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کام کا حدف کیا ہے جہاں تک جہاد خدا کی راہ میں ایک الہی حدف ہے وہیں تک یہ اسلام کی حفاظت کا بھی حدف ہے یہ دین کی حفاظت کا بھی حدف ہے اور قائم کرنے کا باعث بنتا ہے خدا کی راہ میں جہاد کی جتنی اہمیت اور فضیلت ہے ہم اس کو کسی اور فضیلت کے ساتھ معازنہ نہیں کر سکتے اسی جہاد سے اپنی نموس اور وطن کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور مظلوم کا دفعہ بھی ہم اللہ کی مدد سے جہاد کا فرنگ سیکھ سکتے ہیں جہاد کا فرنگ کربلا سے ہی لیا گیا ہے کربلا کی مشکلات تو مسائب و فدہکاری سے ہی زمانہ قدیم سے ہی ہم نے مقامت و پائداری کا درس یہی سے لیا آج کے موجودہ زمانے میں بھی مقامت و پائداری یعنی اپنے اداف پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دشمن زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کی محالفت کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں یہ بہتلف قسموں میں ہیں اس لیے ہمیں ان دشمنوں کے سامنے جہاد کی فرنگ کو خود میں کووی کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچاند سکیں اور اہل بسیدت بنے روشن فکر ہوں تاکہ اپنے دشمن کو سرنگو کر سکیں دفعہ اس بات کا سبب بنے گا کہ ہم اپنے دین پر باقی رہ سکیں ایسے ہی ہماری زندگی اور دین کی بقا ہے ہمارے شہدہ کے دفعہ کی کامیابی کا نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا فرنگ کربلا سے حاصل کیا انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کا رستہ تیہ کیا انہوں نے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ان کے زندگی نامے کا متعلیہ کیا ان سب کے نتیجے میں ہی وہ کامیاب ہوئے شہدہ راہت چراغی حدایت ہیں شہدہ زندہ ہیں یہ اب بھی آشکان مکتب شہادت کی صحیح راہ پر حدایت کرتے ہیں ایسے ہی شہید احمد مشلب سے عاشنائی کے بعد بھی جن لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ان کی محتصر داستان آپ کی حدمت میں پیش کر رہی ہوں ان کے شہادت کے دوسری برسی کے چار دن بعد میں نے دیوار پر لگے ایک پوسٹر پر شہید احمد کی تصویر دیکھے تصویر کے ساتھ ہی تحریر تھا مالدار ترین شہید مدافع حرم میں نے بہت سی باقی چیزوں کی طرح اسے بھی نظر انداز گیا یہ کہتی ہوئی آگے چلی گئی ایسا بھی بھلا کوئی شہید ہو سکتا ہے کیا میں کافی عرصے سے کسی شہید دوست کی تلاش میں تھی کہ جس شہید سے میں دوستی کر سکوں لیکن اس بات سے غافل تھی کہ شہدہ خود ہی ہمیں دوستی کے لیے انتہاب کرتے ہیں کچھ عرصہ بعد دوبارہ میں نے اس کے لیے پوسٹر کو دیکھا مشاہدہ کیا اور ہوتھی ہی کہا چلو میں اسے دیکھتی ہوں کہ یہ کون ہے اور کیا ہے میں نے گوگل پر تلاش کیا جتنا ان سے جانے کے متعلق آگے چلتی جا رہی تھی اتنا ہی حیران ہو رہی تھی جب میں نے ان کی پہلی تصویر دیکھی تو میرے آنسوں نہ رکھ سکے سوچتی رہی کہ کیا ہم انسان اس دنیا میں مال و دولت اور خوبصورتی حاصل کرنا نہیں چاہتے دل نشینی اور دل عزیز شیصیت بننا ہر لڑکے کی ہائش نہیں ہوتی کیا تو پھر احمد میں نے خود سے کہا کہ احمد نے ہمیشہ باقی رہنے والے زندگی کا انتحاب کیا اپنے اسی کول پر عمل کیا کہ اپنے زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو شہید احمد کو جاننے سے پہلے میرے دکھ سے دنیا کے خوشبو آتی تھی لیکن اب کیا اب میں شہید سے دوستی کے لیے اپنے انتحاب پر مطمئن ہو چکی تھی اب میں اپنے شہید دوست کے راستے پر چلوں گی اور مدافع چادر بنوں گی ایک جوان جس کی زندگی شہید احمد کی وجہ سے بدلی تھی وہ کہتے ہیں میری شہید احمد سے دوستی کا آگاز اس وقت ہوا جب ایرانی ٹی وی چینل پر ان کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا روز باروز جتنا اس پروگرام کو میں دیکھتا جا رہا تھا اتنا ہی یہ شہید میرے لیے دل پسندہ شخصیت بنتے جا رہا تھا کچھ وقت سے اپنے ایک ذاتی مسئلے میں گرفتار تھا میں کسی حقیقی دوست سے مدد کی تلاش میں تھا یہاں تک کہ آرچ آر نینڈی فائیو کو میں نے اس شہید کے نام سے ایک اہد نامہ لکھا اور کچھ شرائط لکھی میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے اس لنک سے آشنا ہوا اور اس شہید کا وسیعت نامہ پڑھا ان کی تصاویریں اور ویڈیوز دیکھیں یہ سب دیکھنے کے بعد مجھ میں بہت تبدیلی آئی اب میں پہلے جیسا نہیں رہا یہاں تک کہ میرے ساتھ رہنے والوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا آہر میں بس یہی کہوں گا کہ یہ ایک عشق ایک خدای طاقت ہے ایک دوستانہ احساس نہ حتم ہونے والا تعلق میری زندگی کے راستے میں ان فرشتہ صفت انسانوں کا وجود ایسے چراغ کے ماند ہے جو میرے نفت کی تاریخی میں میرے لئے روشنی ہے جب میں اپنے دل کے بغیچہ میں داہل ہوتا ہوں تو شہید احمد کی مسکراہت سے میرے دل میں ان کی یاد کے پھول کھلنے لگتے ہیں میں ان خوبصورت اور سر پھولوں کو اپنے دل تنگی کے آنسوں کے ساتھ پانی دیتا ہوں کیونکہ یہ سر پھول شہید احمد کی ہون کا نتیجہ ہے خدا پر توقل سے اس شہید دوست سے درہاس ہے کہ آپ میری زندگی کا احتتام یعنی شہادت تر امزر کریں و السلام شہید احمد سے آشنائی کے بعد ایک اور دوہتر مکتب کی کہانی شہادت جس کی زندگی میں تبدیلی لائی اس کی داستان آپ کی حدمت میں پیش ہے احمد کا نام میری لیے باقی شہدہ کے ناموں کی طرح بس ایک نام تھا جو میں نے شہدہ کی فرحص میں پڑھا تھا میں بہت عرصے سے اپنے کسی شہید دوست کی تلاش میں تھی میں صرف رمضان میں نماز پڑھتی تھی میرا ہجاب بس ایک عام سی چادر سے ہوتا تھا شہید احمد میری زندگی میں مطلب طریقوں سے آئے بی ایم ڈبریو لیکن یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ایک سوار لڑکا شہید نہیں ہو سکتا کوئی غریب سا لڑکا ہی شہید ہو سکتا ہے لیکن میں نے جتنا بھی تلاش کیا شہید احمد کے علاوہ اور کوئی میری زندگی میں نہ آیا بہت سے لوگ اس کوشش میں تھے کہ شہید موگنیاں شہید حلیلی شہید دھکان سے دوستی کریں لیکن میں یہ بات بہت ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کوئی عام سے لڑکی بھی دوست بن سکتی ہے لیکن شہید احمد نے مطلب طریقوں سے خود کو ثابت کیا ایک دن میں نے شہدہ کا فولڈر کھولا دیکھا کہ ایک آگا کے ساتھ خوبصورت لڑکا کھڑا ہے جب گور سے دیکھا تو وہ احمد تھا اس روز میں نے بہت گریہ کیا میں نے اپنی تمام باتیں ان سے کہیں انہوں نے بہت سی جگہوں پر میری مدد بھی کی لیکن پھر بھی میری کوشش تھی کہ میرا شہید دوست کوئی مشہور بندہ نہ ہو لیکن احمد اب بہت وقت سے میری زندگی میں داہل ہو چکے تھے یہ ایک احساس ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اب میری چادر محکم ہو چکی ہے اور نماز اول وقت میں ایک سال کے بعد اپنے کسی باکمال شہید دوست کو دونے میں کامیاب ہوئی شہید احمد کو کوئی ایک لفظ یا جملے میں بیان نہیں کیا جا سکتا شہید احمد کو بس محسوس کیا جا سکتا ہے میں نے اپنے لئے ہاتھ میں پہننے والا ایک بریسیک بنایا ہے کہ جب بھی میں اسے ہاتھ میں پہنا دیکھوں تو شہید احمد کو یاد کروں شہید احمد کوئی اتفاق نہیں تھے میں نے ان سے آشنائی کی یہ داستان لکھی تاکہ یہ بتا سکو کہ شہید خود اپنے لئے دوست کا انتحاب کرتا ہے تم خود کبھی بھی ان کا انتحاب نہیں کر سکتا ہے ایک اور دو ترانے ملت جن کی زندگی شہید احمد سے آشنائی کے بعد بدل گئی لوگوں کی زندگی کے ہیروز ان کے والدین استاد یا باقی لوگ ہوتے ہیں لیکن میری زندگی کے ہیرو شہید احمد ہے جن کی مدد سے میں راہے راست پر آئی جب میں گناہوں میں گرد تھی تب شہید احمد نے میری زندگی اس قدر بدل دی کہ میں محتصر الفاظ میں بیان کرتی ہوں میں کچھ وقت سے بہت انکاری ہو گئی تھی جہاں تک کہ وجود خدا سے بھی انکار کافی مہینوں سے میں سوشل میڈیا میں تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط دن با دن میرا اتقاد ویف تر ہوتا جا رہا تھا میں اپنا رستہ انتہاب نہیں کر پا رہی تھی یہاں تک کہ میں نے ایک پوش پڑھی کہ مالدار ترین شہید مدافع حرم ہر میں نے اس وقت تو یہ پوش نظر انداز کی کچھ عرصہ بعد دوبارہ میں نے جب ان کی تصاویریں دیکھی تو اب کی بار کچھ مجھے فرق لگا اب میں نظر انداز نہیں کر سکی میں نے ان کا وندگی نامہ پڑھا بہت حیران ہوئی کہ آہر اکیس سالہ زندگی میں کون شہادت اور ایمان کے اس بلنگ درجے تک پہنچ سکتا ہے میں نے ان کا اخد سے اور باقی لوگوں سے موازنہ کیا مجھے یقین ہی ہو رہا تھا اتنا مالدار خوبصورت جوان ان کے تعلیمی حوالے سے بھی لبنان کے ساتھویں نمبر پر تھا اکیس سال کی عمر میں شہید ہو جائے اور وہ بھی آج کل کے زمانے میں اب گویا محاب غفلہ سے بیدار ہو رہی تھی خود سے کہا میں کہاں اور شہید احمد کہاں میں نے بہت سوچا کہ آہر کس بات نے احمد کو دنیاوی زندگی چھوڑنے پر مجبور کر دیا خود سے کہا احمد کا خدا سے عشق کتنا خوبصورت تھا کہ احمد اس کی راہ میں قربان ہو گیا بس اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں انہی کی طرح بن جاؤں ان کا وسیعت نامے پر عمل کروں اپنی چادر کا انتحاف کروں میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کے بارے میں احمد نے کہا ہے کہ انہیں اپنے احلاق اور ہجاب کا حیال نہیں ہے کوشش کریں کہ زیارتِ آشورہ روزانہ پڑھوں اور اول وقت اب کوشش کرتی ہوں کہ گانے نہ سنو اور اس کی جگہ قرآن یا نوحہ سنو کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی احمد کی طرح حاس احلاق اور ہندہ روح بن جاؤں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ حد تک تو شہید احمد کی طرح خدا کی عاشق بنو اگر احمد نہ ہوتے تو میں کبھی بھی سیدھے راستہ تلاش نہ کر سکتی میں نے کچھ بار احمد کو حاب میں بھی دیکھا انہوں نے ثابت کیا کہ شہدہ زندہ ہے اور ہماری باتیں سنتے ہیں جو ہم ان سے کرتے ہیں احمد شہید نے ثابت کیا کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں جو مال و دولت اور غبصورتی سب کے ہوتے ہوئے بھی بس حدا کے عاشق ہیں ان کو وجودِ حدا اور آہرت پر پورا یقین تھا کچھ دن پہلے میری دوست نے غاب میں شہید احمد کو دیکھا تھا انہوں نے اس سے کہا کہ اپنی دوست سے کہو کہ میں اور خدا اس سے راضی ہیں میں بہت خوش ہوئی میں نے ذرا برابر تو احمد کی طرح بنی نا تب ہی تو احمد اور خدا مجھ سے راضی ہوئے شہید احمد کی والدہ کے ان الفاظ پر پورا ایمان لے آئی ہوں کہ شہید زندہ ہے بھی امید شفاعت حتم شد